السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں دوستو آکے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک مشل راہ ہے جس کے اندر سے ہم کسی بھی چیز کو اپنائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں برکتوں اور سعادتوں کی نوازش ہوتی ہے میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت اور برکتوں سے ہماری زندگیوں میں آسانی فرمائے قواتین و حضرت آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسی تین چیزیں ہیں جن کو لینے سے کبھی بھی انکار کرنے سے منع فرمایا ہے لیکن اگر آپ کو کوئی انسان پیشکش کرے تو آپ آگے سے انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نراز ہو جاتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو انکار کرنے سے منع فرمایا ہے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی مستحب عادات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کونسی تھی اور آپ کی سنتیں ہم کس طرح فالو کر سکتے ہیں لیکن میرے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو وقتاً فوقاً ویڈیوز ہیں آپ لوگوں کے لیے جو اپلیوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی شخص جو تمہیں جانتا ہو تمہیں خوشبو کی طرف دعوت دے خوشبو عطا کرے تو تم اسے قبول کر لینا اسے انکار مت کرنا اور اسے واپس بنا کرنا کیونکہ یہ توفہ میں سے بہترین اور حسین و جمیل توفہ ہے اور ایسا توفہ ہے جس سے بہتر شاید ہی اور کوئی توفہ ہو اس لیے خوشبو کو آپ نے اکسپٹ کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اہم بات جس کا ذکر ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی تکیہ دے آرام کرنے کے لیے تو آپ نے اس سے بھی انکار نہیں کرنا اور تیسری چیز جس کو لینے سے انکار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے وہ ہے دودھ اگر آپ کو کوئی دودھ انایت کرے تو فوری طور پر اس کو قبول کر لینا چاہیے اور اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے دوستو ہر عمل کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا اللہ کی ذات اپنے بندے سے ہر عمل کا حساب پروپر لے گی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ زندگی میں کسی چیز میں کو تاہی کر جاتے ہیں آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا جواب دینا پڑے گا آپ نے ہر چیز میں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو جھکا کر رکھیں کبھی بھی کسی سے بدتمیزی نہیں کرنے چاہیے ہمیشہ اللہ سے در کر رہنا چاہیے حالق مالک سے درنے والے ہی اصل کامیاب لوگ ہیں تو یہ تین چیزیں ہیں جو کہ دودھ تکیہ اور خوشبو ہیں ان کو لینے سے کبھی بھی انکار نہیں کرنا چاہیے ہر عمل کی الگ الگ سنتے ہیں آپ کس عمل کی کون سے سنت معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میں ملے گی آپ لوگ اس میں نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں پڑھ سکتے ہیں اس کی تین جلدیں ہیں جو جگہ نماز کے لیے مسجد میں وقف ہو پھر اس میں عام مسلمان کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہو تو وہ مسجد شرع ہوتی ہے مکتب میں جو جگہ نماز کے لیے متین کی گئی ہے وہ جگہ شرع نہیں ہوتی اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہنفی مذہب میں غور کیا جائے کہ جہاں شرع امام مقرر کیا جاتے ہیں ایسی مسجد میں پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنی ہوتی ہیں اور اس مسجد میں دوبارہ جماعت کروانا مقروب ہی سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں شہید کا بلند مرتبہ ہے اور جان دینا بہت ہی بڑی قربانی ہے کہا گیا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا کترہ گرنے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مغفر فرما دیتی ہے میرے دوستوں اور بھی بہت سے بے شمار فضائل شہادت کی موت کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں اور آج کے دور میں فتنے اس قدر پھیل چکے ہیں کہ دین پر چلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے پیارے نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور ان پر عمل کرنے والوں کو کم تر بھی سمجھا جاتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے بدترین دشمن یہی تو چاہتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے سنت سے بیزاری پھیلائے جائے گستاخیاں کی جا رہی ہیں مواز اللہ ایک مسلمان ہونے کے حساب سے اور سرکار دوالم کے امتی ہونے کے حساب سے ہمارا فرض ہے کہ ہم نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور سنتوں کو زندہ کرنے والوں میں سے بن جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے وقت میں جس میں امت پر بگاڑ آ چکا ہوگا اور میری سنتوں کو چھوڑا جا چکا ہوگا اور ان پر عمل کرنا مایوب سمجھا جانے لگے گا تو کوئی مسلمان جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ اکبر کس قدر ثواب ہے سنت کو زندہ کرنے کا تو آئیے میرے پیارے بھائی اور مسلمانوں جن چیزوں کا اللہ نے اور اس کے رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے ان کے لئے آپ اپنے آپ کو وقف کر دیں سنت کتاب اللہ کے بعد دین کا دوسرا بڑا رکن ہے دین میں حاجت ہے اس کی ابتداء واجب اور اس کی مخالفت حرام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے قرآن مجید کو نازل فرمایا اس کی مثال کو بھی اس کے ساتھ نازل فرمایا یعنی جس طرح اس نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اسی طرح اس نے سنت کو بھی نازل فرمایا ہے لہٰذا سنت بھی دین کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے اور دین کرکان میں سے ایک عظیم الشان رکن ہے اسی لئے ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کی ابتداء واجب اور اس کی مخالفت حرام ہے جیسے کہ قرآن مجید میں بے شمار آیات کریمہ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اس میں شک و شبا کی کوئی گنجائے شیبا کی نہیں رہتی جو شخص اس بات کا انکار کرے گویا وہ قطعی دلائل کا انکار کرتا ہے اور اجتماع امت کی مقارکت کرتا ہے آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیار بھی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے خواتین وزت حافظ ابن قصید فرماتے ہیں کہ اس آیات کریمہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ ہر شخص جو اللہ تعالی کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو وہ اپنے اس دعوے حب الہی میں اس وقت تک چھوٹا ہے جب تک وہ اپنے تمام اقوال و افوال اور احوال میں شریعت محمدی اور دین انبی کی پیار بھی نہ کرے میرے دوستو ایک آیت کا اور ترجمہ شیئر کرتا چلوں تو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیار بھی کرو یعنی تمہاری طلب سے بڑھ کر ہی اللہ تعالی کی محبت حاصل ہوگی اور یہ کے بجائے اس کے کہ تم اللہ سے محبت رکھو اللہ تعالی تم سے محبت رکھے گا اور یہ مقام پہلے سے بڑھ کر ہے یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کفر ہے اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتا ہو اللہ تعالی اسے دوست نہیں لگتا خواب عظمِ حُد وہ حبِ الٰہی اور تقربِ الٰہی کے بلند بانگ دعوے کیوں نہ کرے وہ اپنے اس دعوے میں صرف اور صرف اس وقت سچا ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرے آپ کے زمانے میں اگر صاحب کا انبیاء اور مرسلین حتیٰ کے پیغمبر بھی ہوں تو ان سب کے لیے بس اس کی اتباہ کیے بغیر وہ اشارہ نہیں ہے آپ کے رب کی قسم وہ مومی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لے آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان دے پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنا پائے اور وہ اس فیصلے کو دل و جان سے مان لیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی پاک اور مقدس ذات اگرامی کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام امور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف تسلیم نہ کریں پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں وہی حق اور وہی باطنی اور ساہری طور پر اسے تسلیم کرنا واجب ہے امام بخاری نے اس آیت کریمہ کی تفسیر سیدنا عربہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک شخص سے حرورہ کی ندی کے پانی کے بارے میں جھگڑا ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر تم اپنی کھیتی کو پانی دے دیا کرو پھر پانی اپنے پڑوسی کی طرف روانہ کر دیا کرو انساری نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فیصلہ اس لیے فرمایا ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ آپ کے اپھی ذات بھائی ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گصہ مبارک آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اپنی کھیتی کو پانی دو پھر پانی کو روک لو حتیٰ کہ منڈریو پشتوں تک آ جائے پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ آیت کریمہ اسی موقع پر نازل ہوئی تھی میرے دوستو جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی اور جس نے مو موڑا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب پغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہو تو اس نے گویا اللہ تعالی کی اطاعت کی اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے گویا اللہ تعالی کی نافرمانی کی پواتین وزرات یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرنا چاہوں گا اور آپ سے التماز کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں میرے دوستو اس ویڈیو سے متعلق بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایک منٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اور تجویز کا اظہار کر سکتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ آنے والی وقت میں کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی